آدھا دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھیں ہیں دا برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئے وہ مدہ ہے دیش کے اندر ایک اور بڑے بینک گھوٹالے کا خلاصہ ہوا ہے بینک گھوٹالے ہونا عام بات ہو گئی ہے حالانکہ پردان منتری نریندر موڈی نے جب شپت لی تھی اور جب کیمپین چلایا تھا اپنا تو صاف طور پر کیا تھا کہ بہت ہوئی بھرستہ چار کی مار اب کی بار موڈی سرکار ایک اور بڑا بیان دیا تھا پردان منتری نریندر موڈی نے کہ نہ کھاؤں گا اور نہ کھانے دوں گا لیکن جب سے سرکار بنی ہے تب ہی سے گھوٹالے کھلنے شروع ہو گئے ہیں خاص طور سے بینک گھوٹالوں کی تو ایسے لگتا ہے جیسے لائن لگی ہوئی ہے اب ایک اور نیا گھوٹالہ سامنے آیا ہے جس میں الگ الگ بینکوں کو ایک فوڈ کمپنی نے بارہ سو کرو روپے کی چپت لگا دی ہے اور وہ چپت کیسے لگتی ہے عام طور پر لون کے طور پر لگتی ہے تو یہ بھی چپت اسی طرح سے لگی ہے کہ الگ الگ بینکوں سے لون لیا گیا اور اس کے بعد اب اس کے مالک فرار ہونے کی فراک میں لگے ہوئے ہیں عام طور پر فرار ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے شاید اگر یہ بارہ ہزار کروڑ کمائے ہوتے تو کچھ پیسہ دے کر کے یہ بھی باہر جا سکتے تھے معاملہ ہے آمیرا پیور فوڈز پرائیویٹ لیمیٹڈ کا جس نے الگ الگ بینکوں کو بارہ سو کرو روپے کی چپت لگائی اس کو لے کر کے سی بی آئی نے آمیرا پیور فوڈز کے ایم ڈی یعنی کے منیجنگ ڈیریکٹر راکیش اروڑا اور پرموٹر کرن چنانہ کے خلاف اور ان کی ٹیم کے خلاف ایف آئی آر درج کر کے آٹھ الگ الگ ٹھکانوں پر چھاپے ماری بھی کی ہے لیکن چھاپے ماری سے ہوگا کیا کیونکہ بینکوں کا جو پیسہ تھا وہ تو چلا گیا اب وہ ملنا نہیں ملنا وہ تو آنے والے سمیں میں ہی پتا چلے گا یدی بینکوں کی آپ لسٹ دیکھیں گے تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے دیش کے سب ہی بینکوں نے ان کو لون دے دیا تھا لون کی شرینی میں سب سے اوپر پی این بی ہے عام طور پر پی این بی میں گھوٹالے دیکھنے کو ملتے ہیں پی این بی نے دو سو ساٹھ کرو روپے دیئے جبکہ کینرا بینک نے ایک سو ستانمے کروڑ دیئے تو بینک آف بڑھوڈا نے ایک سو اسی کروڑ روپے دیئے اس کے بعد بینک آف انڈیا نے ایک سو بارہ کروڑ روپے دیئے اور یس بینک نے ننیان میں کروڑ روپے تو آئی سی آئی سی آئی بینک نے پچھتر کروڑ روپے کا لون اس کمپنی کو دے دیا تھا جو اب دیوالیا ہو سکی ہے جو اب باقاعدہ بھاگنے کے چکر میں ہے اور اس کا ہیڈ آفیس بھی ہندوستان میں نہیں ہے اس کا ہیڈ آفیس دوبائی میں ہے اب سوال یہ بنتا ہے کہ بینکوں کے گھوٹالے کب تک چلتے رہیں گے کسان سڑکوں پر بیٹھا ہوا ہے لیکن ویعاپاری اور دھنہ سیٹ پیسے لے لے کر کے بھاگنے میں لگے ہوئے آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے میں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیئے ہوئے ان لنکس پر جا کر کے آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ